اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چودری ویلاؤک میں ہوں آپ کا ہوسٹ شویب چودری دوستو بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیش ناؤں کا لون اگر ہم نے پی نہیں کیا آج کی ویڈیو ہم اس کے بارے میں بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ پی لیٹر کی آپشن سیلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ ریچارج کرتے ہیں پی بائی سے یا کیش ناؤں اپلیکیشن سے اپنے موبائل فون کا اٹھائیس دن کا ٹائم ہوتا ہے ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کا اور اگر آپ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز میں اس کو واپس پی نہیں کرتے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے یا آپ کی جو کیش ناؤں پہ جو آپ نے لون لیا ہوتا ہے جو کہ جس کی ایماؤنٹ فائی ونڈر دیرم سے لے کے فائی ونڈر دیرم تک کی ہے چاہے وہ آپ نے ون انسٹالمنٹ پہ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کے ٹائم پہ لیا ہے چاہے آپ نے فورٹین ڈیز کے ٹائم پہ لون لیا ہوا ہے یا آپ نے تھری منس کی انسٹالمنٹ پلین پہ وہ لون لیا ہوا ہے کیش ناؤں سے تو آپ نے اگر ریپین نہیں کیا تو کیا پرابلم ہو سکتا ہے اور اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا کیا کوئی ایسا پولیس کیس ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا تھا میں نے میرے ایک دو دوست بھی ہیں اور کچھ اسی طرح آپ کے میرے جو سبسکرائبرز بھی ہیں انہوں نے مجھے میسجز کیے کہ سر ہم جو ہے وہ لون پے کرنا میں بھول گیا تھا یا میں نہیں کر پایا یا میں پاکستان چلا گیا میں نہیں کر سکا تو کیا اس کا ایمپیکٹ آئے گا کیا میرے پہ کوئی کیس ہوگا یا مجھے ائرپورٹ کے اوپر روکا تو نہیں جائے گا یا میری کریڈٹ ہسٹری جو ہے وہ اتحاد بیورو کے ساتھ وہ تو خراب نہیں ہوگی تو اس کے لیے میں آپ کو دو تین چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اگر آپ لون ریٹرن نہیں کرتے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے جو پہلا ایفیکٹ آ سکتا ہے کہ وہ تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ اگر آپ پے نہیں کرتے تو آپ کی کریڈیویٹی جو ہے اس اپلیکیشن کے ساتھ وہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ خراب ہونے کی وجہ سے آپ نیکس اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں وہ لوگ آپ کو دو دن پہلے دو سے تین دن پہلے جو ہے وہ میسجز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو کالز کرتے ہیں انٹرنیشنل لنبر سے ڈیفینیٹلی جہاں پہ ان کے آفزز ہیں وہ وہاں سے کالز کرتے ہیں آپ کو بار بار کال آتی ہے کہ آپ کا جو لون ہے وہ ڈیو ہے آپ اس کو پے کر دیں ترد چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے لون ٹائم پہ نہیں پے کیا آپ نے ایک دن لیٹ کر دیا تو شاید آپ کو ون منت کے بعد وہ دوبارہ سے الیجیبل کر دیں کیونکہ ایک دن ٹونٹی فور آز کا ٹائم گریس پریڈ ہوتا ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا لون کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ فورٹی ایٹ آز سے بھی اب آپ کر جاتی ہے دو دن تین دن یا چار دن آپ نہیں پے کرتے ہیں آپ بلکل پہ ہی نہیں کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے آپ کو ایمیل سینٹ کرتے رہیں گے آپ کو کالز کرتے رہیں گے ریپیمنٹ کے لیے بٹ ابھی تک جو سینیریو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے خلاف کوئی لیگل ایکشن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ناپیمنٹ کرنے کی وجہ سے آپ کوئی ائرپورٹ پر کوئی پرابلم آئے گا آپ ایکزیٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کنٹری میں واپس اینٹر بھی ہو سکتے ہیں جو مین ایفیکٹ ہے ابھی تک کا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ لون جو ہے وہ نہیں دیں گے وہ آپ کو الیجیبل نہیں کریں گے آپ جب بھی دوبارہ لون اپلائی کریں گے ایون آپ نے دو کی اپنی بیلنس ساری امونٹ پے کر دی ہو تب بھی وہ آپ کو الیجیبل نہیں سمجھیں گے اور آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے یہ بھی ایک ریجیکشن کی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے لون لیا تھا آپ نے ٹائم پر پی نہیں کیا یہاں آپ نے پی لیٹر سے ریچارج کیا تھا آپ نے موبائل پھون پر پچاس دیرم گا بیس دیرم گا تیس دیرم گا دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں یہ ایک آٹومیٹیڈ اپلیکیشن ہے اور اس کے پیچھے بیک اینڈ کے اوپر ٹیم بیٹھی گیا لیکن اس میں کیا ہے کہ جب بھی آپ ریپیمنٹ نہیں کریں گے کہ ایون آپ کے دس دیرم یا ایک دیرم بھی رہتا ہے وہ آپ نے ریپین نہیں کیا تو ڈیفینٹی اس کی پینلٹی جو ہے وہ آپ کو لگے گی اور پینلٹی کس صورت میں لگے گی وہ اس صورت میں ہوگی کہ آپ کو دوبارہ سے وہ جو سہولت ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی تو یہ اس کا جو ہے وہ ایک ڈی میریٹ ہے آپ سمجھ لیں پینلٹی کی طور پر لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں بار بار کمنٹ کر کے کہ سر اس میں ہمارے پر کوئی کیس تو نہیں ہوگا تو فیل وقت تک کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی لیگل کیس نہیں ہو رہا نہ آپ کی ڈیبیٹ ہسٹری جو ہے وہ کریڈٹ ہسٹری جو ہے وہ اتحاد میں خراب ہو رہی ہے فیل وقت تک کے لیے اب تک کے لیے نیکس جو اپ ڈیٹ آئے گی اس کے بارے میں بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ اس کا نیٹورک جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پیل رہا ہے بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہوئے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک اس اپلیکیشن سے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ منتلی جو ہے وہ منتلی ہیں کبھی کے بعد جب ضرورت کے وقت وہ کچھ کیش اماؤنٹ جو ہے وہ پانچ سو سے لے کے پانچ ہزار تک کا لون حاصل کر سکیں تو یہاں پہ اوپر میں ویڈیو کا لنک دے دوں گا آپ کارڈ کی ویڈیو لنک میں کلک کر کے میری ویڈیو کو واش کر سکتے ہیں جس میں میں نے پورا طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے کیش نو اپلیکیشن سے یا پی بائی سیل ٹوٹوک اپلیکیشن یا اگر آپ کے پاس ایک اور اپلیکیشن ہے وہ موجود ہے تو آپ اس میں بلٹ ان اس کی ایک extension ہے پی بائی کی وہاں پہ جا کے لون اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یو اے ای کا ویزا ہے اگر آپ یو اے کے ریزیڈنٹ ہیں آپ یہاں پہ امپلائی ہیں آپ کا اپنا امریٹس ایڈی ہے تو آپ الیجیبل ہیں اگر آپ نے رونگ انفرمیشن فیل نہیں کی ہے تو ریجیکشن کی سب سے وجہ بڑی وجہ اب میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتائی تھی کہ آپ کا رونگ انفرمیشن فیل کرنا ہے اور دوسری چیز میں نے آپ کی اس ویڈیو میں کلیر کر دی ہے ہاپ فولی کہ ابھی آپ کے تمام سوالوں کے جواب جو ہے وہ مل گئے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو لازم لائک کیجئے گا اور نیکس ویڈیو کے لیے نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ٹائم پر مل سکے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے نیکس ویڈیو میں ہم کچھ ذکر کریں گے کچھ باتیں کریں گے پاکستان کی سیاست کے بارے میں اور مجودہ حالات کے بارے میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ